اتحادیوں سے کیے گئے اعبادوں پر طریقہ صاحب اب مشکل میں ہے آج ناراض ایمکیم کو منانے کے لیے طریقہ صاحب کی کوششیں ناکام ہوئے دولوں جماعتوں کے مذاکرات بھی ناکام ہوئے تقبل سے دیکھیں مزارت چھوڑنے کا فیصلہ واپس لینے پر راضی نہ ہوئے جانب سے تاثر بھی یہی دیا گیا کہ اسد عمر ایمکیم کو منانے نہیں آئے تھے بلکہ یہ ملاقات پہلے سے تیشدہ تھی اسد عمر نے جہاں اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایمکیم کا کابینہ کا حصہ رہے وہیں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ وہ خود سات مہینے کابینہ سے الگ رہ چکے ہیں ایمکیم کے خالد مقبول صدیقی نے کابینہ سے الگ ہونے کا فیصلہ حکومتی وعدوں کی عدم تکمیل پر کیا انہوں نے گلا کیا کہ ایمکیم کی جانب سے پیش کیے گئے کسی مطالبے پر پیش رفت نہیں ہوئی وزارت میں بیٹھنا ہی بے سود ہے خالد مقبول صدیقی جن وعدوں کا ذکر کر رہے تھے یہ وعدے تحریک انصاف نے ان سے تین اگس انیس سو اٹھارہ کو کیے تھے اس روز دو وعدوں نے باقاعدہ ایک مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے تھے جو نو وعدوں پر مشتمل تھی ناظرین یہاں پر میں اپنی تصیح کرتا چلوں کیونکہ کراچی کے مسائل اتنے پرانے ہو چکے ہیں میرے موہ سے دو ہزار اٹھارہ کے بجائے انیس سو اٹھارہ نکل گیا خیر اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ تقریباً لگتا اتنے ہی پرانے لیکن میں اپنی تصیح یہاں پر کرتا چلوں تقریباً ڈیڑ سال قبل کیے گئے ان وعدوں کی گونچ آج کی پریس کانفرنس میں بھی سنائے دی گئی ناظرین اسو دوبر نے کراچی کے لیے منصوبوں اور معاشی پیکج پر بات کی یقین دہانی کرائی کہ کراچی پر ایک سو باسٹھ عرب روپے سے زائد خرچ کیے جائیں گے یہ بھی بتایا کہ بہت سے منصوبیں مکمل کر لیے گئے ہیں بس وزیراعظم کی جانب سے افتدار ہے قدمر کے وعدے اور یقین دہانیاں اپنی جگہ امکیم کی حکومت سے وعدہ خلافی کی شکایت کوئی آج کی بات نہیں وہ اپنے تحفظات کا ازار اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکی ہے اکتوبر 2019 میں جب وزیراعظم کراچی آئے اس وقت بھی امکیم نے انہیں اپنے تحفظات سے آگا امکیم کو سب سے زیادہ شکوا ہے کہ اس بات کا شکوا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کراچی کو نظرانداز کر رہی ہے 2019 میں پیش کردہ وفاقی بجٹ پر بھی امکیم کو تحفظات تھے افرین اختلافات کی کہانی جلتی رہی اظہار بھی ہوتا رہا معاملات میں موڑ اس وقت آیا جب بلاول بھٹو نے امکیم کو ایک پیشکش کر دی بلاول نے کہا اگر متحدہ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں مدد کرے تو وہ سندھ حکومت میں شامل ہو کر اپنی پسند کی وزارتیں لے سکتی ہیں گدشتہ روز سندھ کے وزیر ناصر شاہ نے بھی اپنی پیشکش آیا پیشکش کے باش کے بعد گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا بتایا گیا کہ یہ کراچی بحالی کمیٹی کا اجلاس ہے اور پہلے سے تیش ہدا تھا خبر کی حد تک کراچی شہر سے متعلق متحدہ کے تحفظات بھی زیر بحث آئے لیکن جب اجلاس خط ہوا تو کہ دعوے کرنے والوں کے پاس بتانے کیلئے کچھ نہ تھا مدکوائے ڈیڑھ سال ہو سال ہو چلا ہے اور اس تمام عرصے میں کراچی کے حصے میں صرف وعدیں آئیں ناظرین دوہزار اٹھانہ کے انتخابات میں کراچی میں کل بتیس لاکھ افراد نے ووٹ ڈالا تھا ان بتیس لاکھ میں سے ساڑھے دس لاکھ نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا صرف چھے لاکھ چودہ ہزار نے ایمکی ایم کو ووٹ ڈالا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ چھے لاکھ ووٹ دینے والی جماعت کو کراچی کی جتنی فکر ہے ساڑھے دس لاکھ ووٹ لانے والی جماعت کو اتنی فکر کیوں نہیں ہم نے کراچی کے عمام سے بھی پوچھا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اب وہ کراچی کے لیے تحریک انصاف کی کارگرد اعتمائن ہیں سنیے ان کا جواب سر جی کراچی کو بہت کچھ دیا مطلب یہ ہے کہ گیس کی شاٹیج دے دی اس کے علاوہ کچھرے دیئے اس کے لیے پانی کا شاٹیج دیا بجلی کے اور بلنگ دے دی مہنگائی دے دی کیا کچھ ہے جو پی ٹی آئی نے نہیں دی اصل میں پی ٹی آئی نے یہ دیا عمران خانہ کے گبرانہ نہیں تو مہنگائی آگئی بھنڈی مہنگی سبزی مہنگی ٹاماتر مہنگا آٹا مہنگا گبرانہ نہیں تو کیا پبلک کی آپ سانس نکالو گے ابھی تک تو دو سال کا عرصہ ہو گیا ہمیں تو کوئی امید نظر نہیں آئی ابھی تک اور کوئی ان سے آسرہ بھی نہیں ہے کیونکہ مہنگائی بے روزگاری اور پیٹرول مہنگا سبزی مہنگی جووے نہیں ہے اور کچھرہ ہے ہر جگہ اس اکرومت نے ابھی کچھ دیا تو نہیں ہے سوائے بے روزگاری کے یعنی جو لوگ بے روزگار تھے جو لوگ روزگار تھے برسرے روزگار تھے وہ بھی بیچائرے بے روزگار ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ کہاں پہ اپنا جلسہ کر رہے تھے کہ بجلی کے بل پھاڑ دو ان کو یہ میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے تو وہ جو دو ہزار کا بل آتا تھا وہ پھٹوا دیا تھا آپ دن دس ہزار روپے کے بل آ رہے ہیں تو یہ لوگ بیچائے رہے ہیں کہاں سے دیں گے کراچی کے عوام کی راہ آپ نے دیکھی ناظرین کراچی سے کیے گا وعدے حکومت تو پورے کر نہیں یہ تو کیا ایسے میں ایمکیم بقاعدہ حکومت سے الگ ہو جائے گی جانتے ہیں ایمکیم کراہنما خالدیکی صاحب سے سر یہ بتائیے گا صدیقی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا صرف وزارت چھوڑی ہے یا پھر حکومت سے بھی الادہ ہونے جا رہے ہیں یہ وزارت تو چھوڑ دی ہے اور ہماری جو پریس کانفرنس تھی اس کا آغازی اس بات سے ہوا تھا کہ ہم حکومت سے ہم نے جو بادہ کیا تھا حکومت بنانے میں اور حکومت کو قائم رکھنے میں جو ہماری عددی جو نمبرز ہیں اس کے ذریعے وہ ہم اپنا وعدہ پورا کرتے رہیں گے حکومت نے بھی کچھ وعدے کی اس پہ عمل درامت ہونا تھا اس پہ ایک بات بھی ہوتی رہی سولہ مہینے کی مدت پہ اس میں سے کسی ایک نکتے پہ کوئی ایک قدم آگے نہیں پڑے ہاں کاغذ پہ بہت کام ہوا ہے لیکن اس کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچنا گلیوں میں نالیوں میں ٹوٹی پوٹی سڑکوں میں کراچی حدراباد کی شہریوں کے ساتھ جو گیارہ سال سے معاشی تحشدگردی کا شکار رہے ہیں ان کو جس فوری ریلیف کا انتظار تھا وہ نہیں ہو سکا ہم بھی بڑے صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہے ہیں تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں کیونکہ پارٹی کا سر برہا ہوں تو میرا اس طرح کابینہ میں بیٹھنا اگر بے سوس ثابت ہو رہا ہوں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑے سوال جرم دے سکتا تھا ہمارے لوگوں میں بھی ہمارے ووٹرس کے لیے بھی کارخونوں میں بھی تو ہم نے بڑے اسمام کے ساتھ اور بڑے جی بولیا سر اس سسلے میں اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے تو ایم کیم اس کا بھی حصہ بنے گی نہیں نہیں جی میں ہم نے ایسی کوئی حکومتوں کو گرانے کے لیے ایم کیم نہیں بنی ہے دیکھیں پچھلے عدوار میں جب ہمارے خلاف انتقامی کارروائیں ہی شروع ہو گئیں جمہوریت کا مزاق اڑنے لگا ووٹ کی تظلیل ہونی شروع ہو گئی تو پھر حکومتوں کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے ہماری دعا یہ ہے یہ جمہوریت کے استحقام میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اگر یہ عددی عدوار سے سب سے بڑی جماعتیں تو ہم سمجھتے ہیں اسی کا حق ہے کہ یہ حکومت چلائے ہم اس کا ساتھ دیں گے لیکن جمہوریت نام اسی کا ہے جس کے پاس جہاں پر جتنا منڈیٹ ہو اتنا اختیار بھی ہو تو بھئی پیتیس سال سے ان شہروں کا منڈیٹ ہمارے پاس رہا ہے آج آپ نے کسی طرح اس کو چھوٹا بھی کر دیا ہے جتنا بھی ہے شہر کا حق تو دیں اس کو یہ شہر اپنا حصہ تو اپنا رول تو ادا کر رہا ہے ابھی تک پیسٹ پرشنٹ دے رہا ہے ریوینیو پاکستان کو تمام تر نائنصافیوں کے باوجود پورے پاکستان پانچ پڑے شہر جو ہیں ان کے دکانداروں نے جتنا سیلز ٹیک دیا اس کا ایٹی نائن پرشنٹ کراچی سے ملا ہے آپ کو تو بھائی اس کا پلٹ کے حکومت اور ریاست کی دے ذمہ داری ہے نا حکومت کی مملکت کی کہ وہ پلٹ کے پر ان شہروں کو جن کی وجہ سے یہاں کی معیشت جن کی بنیاد پر چلتی ہے ان کو تو اسی زمین میں اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو اختیارات چاہیئے خاص طور پر کراچی کے لئے اختیارات چاہیئے کراچی میں ڈاکٹر صاحب آپ کے کمپیٹر آپ کے مدے مقابل ہیں پاکستان طریقے حساب جس نے آپ سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے تھے اب آپ کی مدے مقابل جماعت آپ کو لگتا ہے آپ کو اختیارات دے دے گی تاکہ کل کو آپ کا ووٹ بینگ مزید بڑھ جائے کیا آپ کو لگتا ہے طریقے حساب واقعی حصہ کرے گی وہ جماعت اسی شہر میں آپ کی مدے مقابل ہے ہاں میرا خیال ہے جن امدادی سرگرمیوں کے ساتھ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم سے سیاستی کرنی تو ہم بتا دیں پھر تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے پھر تو ہمیں سعادی نہیں لینے کی ضرورت تھی نا تو نہیں کرتی ہے تو پھر ہم نے اسی لئے تو کہا ہے کہ ہم پہلا ہم نے تو اسی لئے کابینے سے نکل آئے کہ کم سے کم کابینے سے باہر نکل کر ہم پارٹی کو تو مضبوط کریں گلیوں اور سڑکوں پہ یہ موجود ہے یہ پارٹی فیصل سبزواری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے نظیم ملی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ کراچی سے ہمارا منڈٹ چوری کیا گیا چوری کرنے والوں میں پھر تحریک حساب بھی شامل ہوگی اور اگر چوری کیا گیا ہے آپ کا منڈٹ تحریک حساب اس میں شامل ہے تو پھر سر ایسی جماعت کے ساتھ آپ اتحادی بھی بن کے بیٹے ہیں واقعی چوری آپ کو بھی لگتا ہے چوری ہوئے آپ کا منڈٹ کراچی سے اور تحریک حساب نے کیا دیکھیں دو باتیں نا ہم نے تو حکومت میں شامل ہونے سے پہلے بھی یہ رکھا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں پولنگ تو شفاف ہوئی ہے دیکھیں انتخابات کے دو مرلے ہوتے ہیں ایک میں پولنگ ہوتی ہے اور ایک میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے کراچی میں سرے سے کاؤنٹنگ ہوئی نہیں یہ ہمارا موقف ہے اسی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے جو ہماری سیٹے ہم سے چھینی گئی ہیں تو وزیراعظم کو اس پر اختلاف نہیں تھا جس طرح ان کو تھا کہ چار پانچ ہلکے کھول دی جائیں تو ہم بھی کراچی کی ہلکے کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو عدالتی طور پر ہمارا حق ہے جانے کا اس کو نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی بلکہ فیصلیٹرٹ کرے گی انصاف دلانے میں ہر جگہ ہر ایک پارٹی کو تو ہمارا موقف یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو الیکشن نہیں کر آئے تھے وہ حکومت میں کسی کو فائدہ تو پہنچا رہا جو بینیفیشری ہوتا ہے آپ میری بات سننے کے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی سرکار آپ تو میری بات سننے کے لیے آپ نے ٹی وی پروگرام رکھا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ حکومت میں نہیں تھے لیکن وہ بینیفیشری ہیں اب یہ بات مستقلوال لیتے ہیں آپ کو کہنے کی کا ضرورت تھی اچھا آپ اس بات کو مانتے ہیں ایسے ہم نے تو کہہ دی ہے نا آپ تو کئی بار کہہ چکے آپ کو لگ رہا ہے پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں کیا ہم تو حکومت میں رہتے ہوئے بار بار کہہ چکے ہیں مجھے بجھے کس بات ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمارا مینڈٹ چھینہ ہے لیکن پی ٹی آئی بینیفیشری ہے جو چھینہ گیا ہے آجا بلکل ٹھیک یہاں تک بھی ٹھیک ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو ابھی اقدام اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب یہ اقدام کراچی والوں کے لیے کراچی والوں کے مفاد کے لیے اب یہ بھی الزام کہلے یا تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اقدام ایم کیم نے مخلوق خدا کے لیے اٹھایا ہے یا خلائی مخلوق کے کہنے پر اٹھایا دیکھیں بچارے لوگ تو کسی طرح میں مطمئن ہونے نہیں ہیں میڈل کلاس کے لوگ لیا ہے پیر پیشہ وارانہ قسم کے لوگ سیاستدان لیا ہے کراچی پاکستان کی سیاست کو بہت کچھ دیا ہے ایم کیم نے تو جو لوگ زیادہ ان کو نظام پہ آ رہا ہے عوام سے زیادہ وہ تو تنقید کرتے رہیں گے اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے اچھا دوسری بات آپ نے جو کی ہے نا تو میں نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں یہی کہا انہوں نے کہا آپ بڑے قریب نظر آتے ہیں خلائی مخلوق کے تو میں نے کہا بھائی ابھی تک پونے دو سو لوگ لا پتا ہے ایک بیس سیاسی جماعت کا ایک دفتر بند نہیں ہے پاکستان میں ہمارے سارے دفتر بند ہیں جیلے بھری ہوئی ہیں حکومت میں ہم ہیں پھر بھی لگ رہا ہے تو بھر ٹھیک ہے اور آپ کو لگتا ہے کیا کہ یہ فیصلہ ان کی کہنے بھی کیا گا ہکومت چھوڑنے کا مجھے اگر لگتا بھی ہو تو اس فرق نہیں پڑتا میں تو سوال آپ سے ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جناب علی آپ نے تیس سال دیکھ لیے کتنی پٹائیاں کھائی ہیں پھر بھی کسی کو ادبار نہ آئے تو ہماری بھی ذمہ داری نہیں ہے ادبار دلانا جی وہ اصل میں لوگوں کو شاید مشرف کے آٹھ سال کا وہ اقتدار نہیں بھولا جب ایم کیم نے اپنا عروج دیکھا شاید اسی کو ذہن میں لے کے چل رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں بغیر الیکشن جیتے نہیں عروج دیکھا ہے وہ کسی زیاؤلہ کے حکومت میں وہ عبوری حکومتوں میں شامل نہیں ہوئے ہیں کسی مارشللہ کے حکومت میں شامل نہیں ہوئے ہیں اپنے ووڈ کے بنیاد پر رہے ہیں اور وہ مشرف کی حکومت نہیں تھی وہ کبھی جمالی صاحب کی حکومت تھی کبھی وہ چوڑی شجاہ صاحب کی حکومت تھی کبھی شاہد عزیز صاحب کی حکومت تھی اس طرح بھی لیجئے نا ہاں صدر تھے مشرف صاحب ان کی وجہ سے ایم کیم کو مدد بھی ملی ہوگی لیکن جس وقت الیکشن ہوا ہے نا مشرف صاحب کا تو اس وقت مشرف صاحب کی پیاری جو تھی وہ ایم 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 تھی ایم کیم نہیں تھی ایم کیم مشرف صاحب کے دور میں سب سے زیادہ سیٹیں ہاری ہیں بالکل ٹھیک ہے سر اگر یہ سب کچھ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب تو ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے آپ کو آفر دی تھی سندھ کے حوالے سے یہ اس کے تناظر میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے شروع ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی آفر کو اگر آپ ایکسپٹ کر لیں تو کراچی کی زیادہ خدمت ہو سکتی کراچی ابھی صرف قبر خودی آپ دفن کرنا چاہتے ہیں کراچی کو بہرحال یہ ہم نے تو پریس کانفیس میں بھی کہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا خیال ہے اب بہت ہو گئی ہے ایم کی ایم کیلئے تجربہ سندھ کے شہری اور دہی علاقوں کے درمیان جو غلط فہمیوں کی خلیج پاٹھنے کے لیے ہم نے حصہ کی بڑی خربانیاں دے دی ہیں لیکن وہاں پہ کوئی ناہلی تھوڑی ہے وہاں ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ان شہروں کو پتروں کے دور میں دھکننے کی کوشش ہوتی رہی ہے میں ذرا آپ کے لیے بلکہ آپ سے زیادہ کراچی کی عوام کے لیے پورے پاکستان ان وعدوں کو دورانا چاہتا ہوں جن وعدوں کی بنا پہ آپ نے وعدہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ کہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے اچھا وہ وعدے کیا تھے ناظرین تحریک انصاف کے بلکہ عمران خان صاحب کے الیکشن سے پہلے کراچی والوں کے لیے وعدے اور آج کی حصود عمر کے وعدے ذرا جلک دیکھئے گا یہ دس وعدے تھے جو عمران خان صاحب نے کیے میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ان میں سے کوئی ایک وعدہ پورا ہوا یا پورا ہونے کا آغاز کیا گیا پوچھوں گا لیکن جو آج وعدے کر کے گئے حصود عمر صاحب ذرا ایک دفعہ وہ بھی سننے آپ دکٹر خالد دیکی صاحب سر کل بھی وعدے تھے آج بھی وعدے سننے کو ملے کل عمران خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی تھی آپ نے ان کو یہ وعدہ یاد دلوائے ان کے ان کے پاس منڈیٹ ہے وہ بہت سارا کراچی میں کرنا چاہتے ہوں گے ہم خیر مقدم کرتے ہیں لیکن ہم نے بنیادی جو جو مطالوے رکھے تھے وہ یہ تھا کہ کراچی سندھ کے میں اندر اور سندھ کے شہری علاقوں میں ایک ایسا بلدیاتی نظام موجود ہے جو کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے سے برائر آس متعصادے میں جس کے بعد میئر کے پاس اگر میئر کچھرا اٹھائے تو اس کی ایف آئی آئر بھی کٹ سکتی ہے تو ہم نے کہا تھا آپ برائے راست وہ کی ایم سی کو امداد دیں تاکہ گلیوں میں نالیوں میں نکاسی کے اور سڑکوں کی ٹوٹ پوٹ کے کچھ فوری انتظامات کر رہا اہل آنیہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کراچی ہدرباز سکھر میرپخاس نواب شاہ اور ٹنڈو جام ٹنڈو آدم وہاں کے لوگ اس وقت پورا پاکستان پریشان ہے لیکن ان کو یہ انٹینسیو کیئر میں ان کو فوری امداد کی ضرورت ہے فوری دیکھ بال کی ضرورت ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے یہ کہا تھا ہم نے کہا تھا ستر سال میں آپ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر تھا ہیدرباد آج تک ایک یونیورسٹی نہیں دیکھ سکے ہیں کوئی میڈیکل کاللیج انجیریرنگ کاللیج نہیں ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دھیات اور ٹاؤنز میں بنا دیئے گئے ہیں تو خدا کے لئے اس کو ایک یونیورسٹی تو دیں پیپر میں کافی کام ہوا ہے لیکن ابھی تک اس جگہ پہ ایک پتر بھی نہیں رکھا گیا ہے تو ہمیں امید ہے بی بی لیکن کتنا انتظار کریں ہم نے کہا یہ ہے کہ اب یہ کاغذ سے نکل کر اب عوام کی گلیوں میں سڑکوں پہ میدانوں پہ یہ کام نظر آنا ضروری ہے تو ٹوٹ ساب ایسا لگتا ہے آپ کے ان تحافظات کو مڈے سنجیدگی سے لے رہے ہیں کیا ہے امنان خان صاحب نے آپ کو بلائیا ہے کل اس خبر کی تصحیح کی تردید کیجئے گا اور کیا آپ ملنے بھی جا رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ہم تو بہت چلے گئے اب تو ہم انتظار کریں گے کون ہم سے بلنے آ رہا ہے آج میں یہ بھی بتا دوں آج آسد عمر صاحب جو ہیں وہ کسی مذاکرات کے لیے نہیں آئے تھے میں ان کو تین روز پہلے ہی دعوت دے کے آئے تھا تو ملاقات کے لیے آئے تھے اور باقی جو انہوں نے بات کی یہاں کی صورتحال کی وجہ سے کر لیے انہوں نے بتا دی کیا کیا ہو رہا ہے تو جو کل آپ کی فون پہ بات ہوئی تھی خان صاحب سے اس میں آپ نے ان کو کچھ بات یاد دلائے ان کے جی ظاہر ہے ان کو یاد بھی تھے انہوں نے یاد بھی دلائے انہوں نے بتایا بھی میں نے انہوں نے مجھے یاد دلائے کہ انہوں نے کن کن موقع میں مجھے کیا کیا باتیں بتائی تھی تو اس پہ بھی میں نے عرص کر لی تھی کہ وہ صحیح ہے لیکن ہم جواب دے لوگیں میڈل کلاس کی لیڈرشپ ہے جواب دے اپنے کارکنوں کو بھی اپنی رابطہ کمیٹی کو بھی اپنی عوام کو بھی وہ پوچھتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ فیصلہ ایمکیم کو کرنا ہے کہ کتنے دیر انتظار کرنا ہے تو ایمکیم نے اتنا انتظار کر لیا ہے ابھی بھی اعلان کیا ہے کہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے حکومت بنانے کے مانتے میں لیکن میرا میرا خود کابینہ میں بیٹھ جانا اب مجھے بے سود لگتا ہے اس لئے میں باہر آ گیا ہوں اچھا آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کہا تھا کہ ایک تو اس وجہ سے بھی آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کا بیٹھنا بے سود لگتا ہے آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جس منسٹری کو آپ کو سواپا گیا ہے اس کا بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے آپ چاہے تاثر یہ بھی پایا جارا ہے ڈاکٹر صاحب پائی چوائس مانگی تھی یہ منسٹری ٹھیک ہے ہاں یہ بات تھا کہ وہ منسٹر مجھے نہیں ہونا تھا ہم نے کس کی اور کا نام دیا ہوا تھا مجھے چوز کیا خود پی تی آئی نے انہوں نے اپنی خواہش کا اضار کیا میں ناراض ہو کے کراچی واپس آ گیا حلب اٹھانے سے ایک رات ایک دن پہلے رات کو آ گیا چند گھنٹے پہلے سمجھ لیں رابطہ کمیٹی نے مجھ سے اس وقت درخواست کی کہ نہیں ابھی دائی محرلیں ہیں میرے خیال ہے پارٹی یہ تھوڑی سی قربانی دے لیتی ہے کہ آپ فیلحال چلے جائیں پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے اور بھیجا سی نہیں اثر تھا کہ پارٹی کا سربراہ اگر کابینہ میں ہوگا تو ان ساری ایک خود تعلقات میں اور جو غلط فہمیاں غلط فہمیوں کا ایک ماضی تھا اس سفر کو تیہ کرنے میں آسانی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محشد ایمکی ایم جو کہ بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی اس وقت حکومت کی سب سے بڑی اتحادی ہے اور حکومت سے درخواست بھی یہ رہی ہے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ حکومت کو یاد بھی نہیں ہے کہ اس کے کچھ اتحادی بھی ہے سیکھ ہے ڈاکٹر خالد بن سیدیگی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین وقفہ لیں گے یہ صرف ایک اتحادی نہیں ہے جو غمصہ نالا ہے ناراض ہے اور بھی اتحادی ناظرین صرف ایمکیوم ہی نہیں حکومت میں شامل دیگر اتحادی بھی حکومت سے ناخش اپنے تحفظات کا اثار کر رہے ہیں آج ایک طرف تو ایمکیوم نے ماننے سے انگار کر دیا دوسری جانب گرینڈ ڈیموکرٹک الائنس جی ڈی اے وہ بھی حکومت سے ناراض ہو گئی ہے ناظرین جی ڈی اے کے ترجمان سردار رہیم کے مطابق ان کی جماعت نے سندھ کے لیے ترقیاتی منصوبے اور ناجوانوں کیلئے روزگار مانگا تھا بادے پورے کرنے کے لیے چند دن اور انتظار کریں گے حکومت کی ایک اور اہم اتحادی ہے وہ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی منگل انہوں نے پی انیس جنوری کو کور کمیٹی کا جلاس برا لیا ناظرین جلاس میں پی ٹی آئی حکومت کی کیے گئے وادوں اور اس میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا اگر یہ اتحادی اگر یہ تحادی جماعتیں حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو وزیر آدم عمران خان بہت کھو بیٹنگ کے مشکل میں آ جائیں گے کیونکہ قومی اسمبلی کی کل نشستیں ہیں تین سو بیالیس حکومت قائم رکھنے کے لیے طریقہ انصاف کو ایک سو بہتر اتر ارکان کی حمایت چاہیے ان میں سے ایک سو چھپن ارکان تو طریقہ انصاف کے اپنے ہوگئے اس کے ساتھ ساتھ طریقہ انصاف کو قاف لیگ کے پانچ ایمکیم کے ساتھ عوامی مسلم لیگ اور جمہوری وطن پارٹی کے ایک ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ان کے تین بلوچستان نیشنل پارٹی کے چار اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پانچ ممبران کی حمایت حاصل ہے اب اس طرح اتحادیوں کے چھپس ممبران کو ساتھ ملا کر حکومت کے پاس ایک سو بیاسی ارکان کی حمایت ہے لیکن ایمکیم ناراض ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ناراض ہے بلوچستان نیشنل پارٹی بھی انیس جنوری کو اجلاس بلا چکی ہے اگر یہ تینوں جماعتیں فرض کریں ناظرین حکومت کے ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو حکومت کے چودہ ووٹ کم ہو جائیں گے اور وہ سادہ اکثریت کھو بیٹھے گی اس طرح پنجاب میں کل نشستے ہیں تین سو وٹسٹ ناظرین پنجاب میں حکومت قائم رکھنے کیلئے طریقہ انصاف کو ایک سو چوراسی ارکان کی حمایت درکا ہے جس میں ایک سو اکیاسی اس کے اپنے اسے قواف لیگ کے دس ارکان کی حمایت حاصل ہے دوسرے نمبر پر بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نواز جس کے پاس ایک سو پینسٹ نشستے ہیں اگر قواف لیگ بھی نون لیگ کے ساتھ مل جائے پیپلز پارٹی کے ساتھ ارکان بھی نون لیگ کے حق میں ووٹ دے دیں چار ازاد ارکان بھی نون لیگ کے ساتھ ہو جائیں تو اس کے پاس ایک سو چیاسی رشستے بنیں گی اس نمبر پوزیشن کے ساتھ کیا مرکز اور پنجاب میں حکومتیں تبدیل ہو سکیں گی کیا اتحادی حکومت کے ساتھ رہیں گے کیا ساتھ چھوڑ دیں گے اس کا اندازہ لگانے کے لیے ناظرین ہم نے حکومت کے ان اتحادیوں سے تین سوالات پوچھے اچھا پہلا سوال میں پوچھ دیتا ہوں اس کا جو جواب آیا وہ آپ ذرا غور سے سنیے گا پہلا تھا کہ کیا آپ سے کیے گئے وعدے پورے کیے گئے یعنی یہ آپ نے اب تک کی گفتگو سنی اہم اتحادیوں کی بلکہ یہی اتحادی ہے جو اگر اپنی سپورٹ اس حکومت سے کھینچ لیں تو حکومت کا ٹھہرنا بہت مشکل ہو جائے گا ان اتحادیوں کے گلے شکوے آج کے نہیں ہیں ناظرین اختر مہنگل صاحب ہو جیڈیے ہو بروچستان عوامی پارٹی ہو یہ تمام لوگ اپنے ان تحفظات کا اظہار بارہا پارلیمنٹ میں بھی کر چکے ہیں پارلیمانی کامیٹی کے جلاسوں میں بھی کر چکے ہیں عوام میں بھی کر چکے ہیں وزیراعظم کے ساتھ اپنی پرسنل ملاقاتوں میں بھی کر چکے ہیں تو کیا وجہ ہے ہم آج کے سیکمنٹ میں یہ بھی جانیں گے پوچھیں گے حکومتی نمائندے سے بھی کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں ان کے مطالبات کو اڈریس نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا اور یہ نہیں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے نہیں یہ امید کی جا رہی ہے ان سے کہ حکومت فیل فور آتے ہی سو فیصدی ان کے تمام مطالبات کو مانتے ہوئے ان کے مطالبات کا حل نکالے گی لیکن کہیں نہ کہیں سے اگر آغاز ہوا ہوتا کہیں نہ کہیں سے اگر شروعات ہوئی ہوتی تو شاید یہ اتحادیوں کو دلاسہ ہوتا اینکیم جیسا اتحادی بھی اب ناراض نظر آتا ہے اختر منگل صاحب کے اپنے تحفظات ہیں جی ڈی اے کا تحفظات اب پہلی بار کھل کے آپ کے سامنے آئے ہیں دیگر جماعتوں کا تحفظات پہلی بار کھل کے آپ کے سامنے آئے ہیں اس سے پہلے ان کا ماننا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت بار جو ہے وہ کہہ چکے ہیں اپنی تحفظات اور اپنے جو ریزرویشنز اب اگلی بات بڑی اہمہ ناظرین کہ یہ لوگ حکومت کو سپورٹ کب تک کرے گی کیا ان کی سپورٹ جو ہے وہ بہت جلد آئسہ ایسا پیچھے ہٹ جائے گی اور ان کی سپورٹ اگر پیچھے ہٹے گی تب عمران خان صاحب کے لیے کیا مشکل ہوگی یہ سوال بھی ہم نے کرنا ہے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے صداقت علی عباسی صاحب نے پاکل کے انصاف کرنا سر میں نے اور سوالات بھی کیے تھے ہم نے اتحادیوں سے میں ان پر بھی آؤں گا لیکن پہلے درہ یہ بتائیے گا ان کے مطالبات سر ڈیٹ پونے دو سال ہونے کو ہے وجہ کیا ہے میں یہ نہیں کہتا سارے مطالبات پورے کر دیں کئی سے آغاز سو ہوا ہوتا یہ بہت ناخش ہیں آپ کے اتحادی آپ سے دیکھیں کراچی میں جو حالات ہیں اور خاص خرصے ان کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی میں لوگوں کو وقتمائز کیا ان کو سہودے نہیں دیں اور ان کا گلہ بالکل جائز ہے اور جو ملک میں معاشی حالات تھے ان جگہ ایک سو باسک طرف کی کمٹمنٹ ہوئی بھی تھی جو معاشی حالات تھے اس میں سے وہ پیسے نکالنے مشکل ہو رہے تھے اور اس کی سپیڈ پہ یہ نہیں کوئی سیٹسیکشن نہیں دی لیکن اب ان کے ساتھ ملکات ہو گئی ہے اور یہ ان کی سیٹسیکشن انشاءاللہ ہو بھی گئی ہے اور اگر کہیں جہاں پہ کچھ کمی تھی وہ انشاءاللہ دور بھی ہو جائے گی اچھا تو سر یہ بتائے گا کہ یہ تو ہندھت کراچی والوں کے یا ایم کیم کے تحفظات جی ڈی اے کو بھی تحفظات ہونے لگ گئے ہیں آپ سے اختر مہنگل صاحب کو تو بہت پرانے تھے جی ڈی اے آپ کا پارٹنر وہ بھی ناراض نظر آتا ہے آپ سے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک تاریخ ہے جو آپ کے اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی اور اتحادیوں کے ظاہر ہے کوئی ہم نے کسی کو رشوت تو دینی نہیں ہے وہ ان کے اپنے اپنے ڈیولیپنٹ کے معاملات ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ میں اور فنڈ میں ان کو شیپ دیا جائے پروجیکٹس میں ان کو زیادہ شیپ دیا جائے اور اس سارے معاملات کی وجہ سے وہ ایک ان کا ان پہ ووٹر کا دباؤ ہوتا ہے اور حکومت پہ ان کا دباؤ ہوتا ہے لہذا اس دباؤ کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی نہ ان کو عمران خان صاحب سے اتراز ہے نہ حکومت کی پالیسیز پہ اتراز ہے ان کو اتراز ہے تو ان کے منصوبے نہیں سر وہ اتراز ان کو ہے کہ جن ڈیمانڈز کو شرط رکھتے ہوئے جن ڈیمانڈز کو شرط رکھتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ شرائط پوری نہیں کی گئی بات کی باتیں ہیں کہ جناب وہ ووٹر کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن جن شرائط میں وہ آپ کے ساتھ آئے تھے وہ شرائط پوری نہیں کی جا رہے نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری نہیں ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرائط پہ جو عمل درامت ہے وہ بہت سلو ہے ان کے حساب سے جو ہمارا ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کیوئی ہے وہ پوری کرنے میں ہمارا پیس سلو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک سو باسٹ بلین ہے اس میں کتنے پیسے ایلوکیٹ ہوگے فنڈنگ ان کے مطابق سلو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز مطالبات ہیں جو اس وقت گورنمنٹ ایک آسٹریٹی ڈائیو میں بھی تھی اور ہم معیشت کو سنبھالنے کے لیے زور دے رہے تھے اس سارے معاملات میں جو آپ کے جو اتحادی ہیں ان کے جائز خدشات بھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ون ان ون کسی کو بھی نہ ہماری حکومت پر کوئی اتراز ہے نہ عمران خان صاحب پر کوئی اتراز ہے نہ کسی اور پالیسی پر اتراز ہے یہ اتراز ضرور ہے کہ ان کے ساتھ جو اس بات کو بعد پر ریپیٹ کیا جاران خان پر اتراز نہیں ہے حکومت پر اتراز نہیں ہے اور کیا اتراز ہو سکتا ہے کہ وہی عمران خان جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں وہی حکومت جو ہے وہ وعدہ خلافی کر رہی ہے اچھا ایڈریس کس طرح کریں گے کراچی تو چلے گا ایسید عمر صاحب باقی جگہوں پر کیا سوچا گیا ہے حکومت نے کیا کرے گی کس طرح ایڈریس کرے گی دیکھیں یہ میں دوبارہ آپ کو بتاؤں علی کہ کوئی یہ جو آپ کے اتحادی ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا ان کو جو ہم نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہیں ان کمیٹمنٹ کو مکمل کرنے میں اور عمل درامت کرنے میں جو ان کے خدشات ہوں گے ان کے ساتھ ایک روڈ میپ تہہ کر لیے جائے گا کہ اس وقت میں اتنے پیسے دیے جائیں گے اس کو اتنا فنڈنگ دی جائے گی عصد عمر صاحب کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلاننگ کے منسٹر بھی ہیں ساری فنڈنگ جو ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے تو ان کو پورا جو فائننس کی پوزیشن ہے ان کو سارا بہتر پتہ ہے اور یہ بھیجنے کا مقصد ہی ہے کہ کنسنڈ آدمی جا کے بات کرے تاکہ ساتھ ساتھ ان کو فائنڈ ریلیز بھی کرتے جائیں ٹھیک اچھا میں نے دوسرا سوال اس کی جانبی بات ہے عباسی صاحب دوسرا سوال جو ہم نے آپ کے تحادیوں سے پوچھا وہ یہ تھا کہ آپ اس حکومت کو کب تک سپورٹ کریں گے اس کا جواب کا تظرہ وہ بھی سن لیں اچھا عباسی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ کل کو اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے جسے کہ بلاول بھٹو صاحب نے آفر دی تھی امکیم کو کہ ہمارے ساتھ مل جائے آکے کل کوئی کوشش کی جاتی ہے ایک تھل ریڈ لائن ہے آپ کے درمیان اور اپوزیشن بینچز کے درمیان اس کو پاس کرنے کی تو کیا کرے گی حکومت پھر دیکھیں پہلے تو آپ نے تین اتحادیوں کی جو مجھے آوڈیو سنی ہے میں نے وہ تینوں میں جو مہنگل صاحب بات کر رہے ہیں وہ ساری باتیں انصاف پوچھانے کی ہیں اور تحریک انصاف نے یہ سارا کمٹمنٹ کی ہے میرا خیال ہے ایک بھی بات ان کی ناجائز نہیں ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ہو نصر سیر صاحب نے اور کامل علی آغاز صاحب نے باتیں کی وہ تو وہی ہے مجھے ان کو انڈورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے صحیح باتیں کی ہیں اب آپ کی بات ہے پیپلز پارٹی تو کیا سن کے جو شہری علاقے ہیں وہ ادھر کس کی حکومت ہے وہاں اٹھاروی ترمی کے بعد اختیارات کس کے ہیں کیا آپ کے سامنے نہیں ہے کہ کراچی جو ہے وہ کچھرے کا ڈیر بناوا ہے کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ سن میں جو ہے وہ خودکوشیاں سب سے زیادہ ہیں لویس لیٹرسی ریٹ ہے وہاں پہ ایڈز پھیلا ہوا ہے وہاں پہ کتے کٹنے کی ویکسین نہیں ہے اور آپ کو یعنی ہر جگہ پہ انفرسکچر ٹوٹا پھوٹا ہے تو اس کی وجہ کیا یہ وجہ پیٹی آئی یا پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی ایک اور اہم خبر کی طرح آپ کی توجہ دلاتے ہیں جس عدالت نے پرویز مشرف کو سزائے موت دی تھی تین نومبر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تھا آج لاہور کی ہائی کورٹ نے اسی عدالت کو ہی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کال ادم قرار دے دیا پرویز مشرف کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ سابق صدر کے خلاف سنگین غداری کیس بھی قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا جسٹس مظاہر اکبر نکوی کے سربراہی میں تین اکنی بیچ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشہیل کے خلاف درخواست پر سماتے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنانے کو بھی غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل کرنا غیر آئینی ہے لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو قرار دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے وقت آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور خصوصی عدالت میں شکایات درج کرتے وقت قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا فیصلہ سنانے سے پہلے سمات کے دوران ایڈیشنل اٹرنی جنرل اشتیاق احمد خان نے دلال دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ گورنر پنجاب پھر چیف جسس پاکستان پسندر مملکت منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کیا جاتا ہے خصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا نئی قانون سازی کے بعد جرم کی سزا ماضی سے نہیں دی جا سکتی اس پر جسس مسعود جہنگید نے کہا کہ پھر ہم یہ سن جے کے جو پرویت مشرف کا موقف ہے وہی آپ کا موقف ہے ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے کہا کہ سر میں تو ریکارڈ کے مطابقی بات کر رہا ہوں اس پر ہم بات کے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہدان حیدر وحی صاحب بہت بشکریہ حیدہ صاحب آپ کے وقت کا صرف پہلا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی برائے ہوئی کوئی جنرل باڈی کو اس سے لوور کورٹ یعنی ہائی کورٹ وہ غیر آئینی قرار دے سکتی ہے لیکن پہلے تو یہ بات واضح کر دی جائے کہ قانون سازی کے ذریعے سے سپیشل کورٹ بنایا گیا تھا تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کورٹ کو بنایا ہے اس کورٹ کو قانون نے بنایا ہے اور ایک عام قانون نے بنایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آئینی عدالت ہائی کورٹ جیسی آئینی عدالت اپنی آئینی جوریز ڈکشن میں یعنی آرٹیکل ون نائنٹی نائن میں اس پیشل کورٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کی تشکیل کے حوالے سے تو جوریز ڈکشن وائز اور پاور وائز تو اس میں پاور ہے ایسا فیصلہ کرنے کے حوالے سے جو کنفیوزن کریئٹ ہوئی تھی وہ کنفیوزن یہاں کریئٹ ہوئی تھی کہ جب پچھلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ڈائریکشنز دی تھیں سپیشل کورٹ کو تو اس وقت ڈائریکشنز اس سے کانٹری کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کی آلری موجود تھیں تو وہاں پہ ظاہر ہے جہاں سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز موجود ہوں گی اور پھر اس کے مقابل ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہوں گی تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز جو ہیں وہی مانی جائیں گی لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آئینی جوریز ڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے ہائی کورٹ کو پاور ہے کہ وہ رٹ جاری کر سکتی ہے ایک ایسے سپیشل کورٹ کو جس کو ایک قانون سازی ایک عام قانون کے ذریعے سے بنایا گیا ہے نہ کہ آئین کے ذریعے سے جس سے کہ ہائی کورٹ بنائے گئے ہیں اور جب ہائی کورٹ اپنی آئینی جوریز ڈکشن ایکسرسائز کرتی ہے تو اس میں یہ پاور موجود حاصل ہوئے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو سپیشل کورٹ نے سزا سنائی تھی مشرف صاحب کو فانسی کی اس کا کیا ہوگا اور جو یہ لوگ اپیل میں جانے والے تھے اس اپیل کا کیا ہوگا جو رپورٹ ہوا ہے شورٹ آرڈر اس کے بعد یہ تو واضح ہے کہ اگر تو کانسٹیٹیوشن ہی سپیشل کورٹ کی غلط تھی تو پھر جو ایک غلط تشکیل دیئے ہوئے سپیشل کورٹ نے فیصلہ کیا ہے پرابلی آپ دیکھیں گے کہ لانگ آرڈر میں اس کو بھی کل ادم کرا دیا جائے گا لہٰذا اپیل کا تو کوئی اس میں جواز نہیں رہے گا لیکن یہ کنوکشن ختم کر دینے کا اس بنیاء ٹیکنیکیلٹی کی بنیاد پہ یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ایک نئی کمپلینٹ کے ذریعے سے ری ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ری ٹرائل پرابلی آرڈر کیا جائے گا کیونکہ وہ ثواب دید آج کی فیڈل گورنمنٹ کی ہوگی کہ وہ نئے سرے سے کمپلینٹ فائل آئینی اور قانونی طریقے سے کرتی ہے کیونکہ اس دفعہ کی کمپلینٹ کو اگر غیر آئینی قرار دیا گیا ہے تو اس صورت میں نئی کمپلینٹ آنی ہوگی اس میں اکوٹل نہیں ہے مشرف صاحب کا لیکن ان کی کنوکشن جو ہے وہ ضرور ایس سوپر سٹرکچر میرے خال سے ختم کر دی جائے گی کیونکہ اگر وہ کوٹ ہی صحیح تشکیل نہیں کیا گیا تھا تو پھر اس کے فیصلے بھی ظاہر ہے سوپر سٹرکچر ہیں مشرف صاحب کیت نہیں ہوتی ہے لیکن اس فیصلے کی تلازر میں ان کی سزا فیل وقت کے لیے ختم ہو جاتی یہ بتائیے گا سر خصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے مذکورہ طریقہ کا اختیار نہیں کیا گیا یہ جملے تھے ایڈیشنل اٹرنی جنرل کے عدالت میں جس کے بعد عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کا موقف اور مشرف صاحب کا موقف ایک ہے حالانکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو کمپلیننٹ ہے گورنمنٹ تو یہ قدمہ لے کر گئی ہوئے عدالت میں یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جو ریمارکس تھے عدالت کے اور پھر جو گورنمنٹ کا جو اس میں کردار تھا آپ کو لگتا ہے اس سے بھی کیس کو کمزور کیا کلکل رپورٹس تو اسی طرح کی ہیں جو کہ حیران کن ہوتی اگر ہمیں وہ سب کچھ نہ پتا ہوتا جو ہمیں پتا ہے لیکن یہ بات ضرور واضح کی جائے کہ جو مصطفیہ ایمپیکس کی ججمنٹ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جہاں قانون میں لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کرے گی تو وہاں کیابنٹ کا اپروول یا کیابنٹ جو ہے وید پرائم منسٹر کو ہی فیڈرل گورنمنٹ سمجھا جائے گا تو وہ ججمنٹ پروسپیکٹیو تھی یعنی کہ جب وہ ججمنٹ آئی تھی تو اس کے بعد کے جو فیصلے ہیں اس سے افیکٹ ہوتے تھے اس سے پہلے کے نہیں لہٰذا جب نواز شریف صاحب کے خط پہ اور کیابنٹ اپروول کے بغیر اگر تو سپیشل کورٹ کو تشکیل دیا گیا تھا تو پہلا سوال تو یہ اٹھے گا کہ کیا اس ججمنٹ کی اس ریکوائیمنٹ سے وہ ہٹ بھی ہوتی ہے بات جو ججمنٹ جب کہتی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کیابنٹ کا اپروول سمیت پرائم منسٹر تو پہلا سوال تو یہ ہے اب لیکن جو ایکچلی بہت امپورٹن بات ہے کیونکہ میرے خال سے ججمنٹ تو پروسپیکٹیو ہے اس سے پہلے جو تشکیل دیا گیا سپیشل کورٹ وہ اس ججمنٹ سے شاید ہٹ نہیں ہوتا حالانکہ شوائد کچھ ریپورٹنگ جو ہے اس میں یہ ہے کہ شاید کورٹ نے یہ سمجھا ہے کہ ہٹ ہوتا ہے لیکن اگر ہٹ نہیں بھی ہوتا تو ایک دوسرا بھی سوال ہے جس کا ریپورٹنگ میں کوئی تذکرہ میں نے نہیں دیکھا لیکن ایک دوسرا سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ اگر سپیشل کورٹ کی تشکیل جو ہے وہ مصطفی امپیکس کے کیس سے ہٹ نہیں ہوتی اور لہٰذا کیابنٹ کے اپروول کے بغیر بھی سٹینڈ کرتی ہے تو لیکن اس کے بعد جو جج سائبان چینج ہوتے ہیں تو جو اس کورٹ کے ممبران کی تشکیل ہے جو کہ بھی فیڈل گورنمنٹ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین پاکستان میں شاید لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھارت میں اس وقت کیا صورتحال ہے مودی کا ہندوستان اس کے ہاتھوں سے تقریباً نکل چکا ہے اپنی انتہا پسندانہ پولیسیز اور متسائبانہ اگدامات کے بعد مودی سرکار چود دروازے سے معاملات تیہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے معروف بھارتی مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھارتی حکومت کی پردے کے پیچھے کی جانے والی سعودے بازی کی کوشش پر پردہ اٹھایا انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا انکشافات کیے ایک کہ بی جے پی کے اگدامات اور موجودہ احتجاج کا سسلہ جاری رہا تو ایک کشمیر ہی کیا بلکہ کئی کشمیر جیسے مسائل بھارت کے اندر جنم لیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں موڈی کی سوچ اور سیکولر سوچ کے مابین گھمسان کا رن پڑ چکا ہے بھارت کا شہر شہر گلی گلی موڈی کے خلاف ناروں سے گونج رہا ہے جوار نال نہرو یونیورسٹی جامعہ ملیا علیگر یونیورسٹی اور دیگر جمعہات کی طالبات کا طلبہ کا بھی احتجاج جاری ہے جبکہ سخت سردی میں بھی ہزاروں خواتین شہریت کے متنازع قانون کے احتجاج کر رہی ہیں شہریت کے مسلمان دشمن قانون کے بعد مسلمانوں کو خاص صور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے گزشتہ ماہ دلی کی جامعہ ملیا اسلامیہ میں پولیس سے ظلم جبر کی نئی تاریخ رکم کی تھی یونیورسٹی کیمپس میں گھز کر طلبہ و طالبات کو بترین تشدد کا نشانہ بنا گیا تھا آج یونیورسٹی کی وائس چاسلر ڈاکٹر نجمہ اختر نے اس افسوسناق واقعے کا مقدمہ دلی پولیس کے خلاف درج کا اعلان کیا جانے مظاہرین ہیں ان کے نعرے ہیں ان کے جوش اور جذبہ ہے دوسری جانب مودی حکومت کے اہمکامنا اور متاسبانہ اقدامات مظاہرین کو دبانے کے لیے ویشیانہ کاروانیاں جاری ہیں ہندو جماعت ہونے کے باوجود ہندو اکثریت بی جے پی کے اقدام کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں اسی ناکامی کے حکومتی شخصیات کو ایک حیجانی کیفتیت نے مطلع کر رکھا ہے انتہا پسند رہنما مظاہرین کو زندہ گاڑنے پولیاں مارنے کی کھلے آم دھمکیاں دے رہے ہیں ایک طرف یہ زوان استعمال کی جا رہی ہے دوسری جانب شہریت کے متنازع قانون کی صفائیاں دی جا رہی ہیں اپنے غیر قانونی اور غیر آنی اقدام کا ملبع پاکستان پر ڈالنے کی کوشش ہے بھارتی وزیر آزم کہتے ہیں کہ ترمیمی قانون پاکستانی اقلیتوں کے لیے ہے وزیر داخلہ عمد شہ بھی پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں ساتھی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے دیجئے اجازت اللہ نکفار